ذمہ داری سے بولتا ہوں جب جب دیال صاحب مالے گاؤں میں لوگوں کو بابری مسجد کے انوان پر جمع کرتے تھے دلی میں جامہ مسجد کے دالان میں بابری مسجد بچاؤ کمنٹی کی میٹنگ ہوتی مرحبا کلیکشن مال ریڈی میٹ کمپ لوگ کا بھرپور کھزانہ جنس پینٹ، ٹی شٹ، کارگو پینٹ، نائٹ پینٹ بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت روم دا ڈریم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد بنو صلی اللہ رسول اللہ الرحیم آج کے اس جلسے قراج عقیدت کی صدر محترمہ یہاں تصویف فرما تمام میمانان اور سامین ساتھی نیال احمد صاحب کو ان کی آٹھویں برسی کی مناسبت سے قراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ساتھی گروہ اور سماجوادی پارٹی نے اس تقریب کا اعتمام کیا ہے نیال احمد صاحب بنیادی طور پر اردو کے صحافی تھے انہوں نے تقریباً پچھتر برس قبل ہفتہ روزہ عوامی آواز اردو کا ایک اخبار جاری کیا ان کی صحافتی زندگی کی شروعات مولانا عبدالعمید نومانی نے یہاں جو بیداری اخبار شروع کیا تھا اس اخبار کی فولڈنگ کرنے سے ان کی شروعات ہوئی تھی جب وہ اپنے بچپن کے زمانے میں سلطنت حیدر آباد کے نظام آباد شہر میں تھے تو وہاں کرانے کی دکان پر سے شکر، دال، تیل، چاوال آتا تھا تو وہ جس پرچی میں بانگے دیتا تھا دکان دا وہ کسی اخبار کا ٹکڑا ہوتوا کرتا تھا ہنڈی کا یا کسی اور زبان کا وہاں سے ان کو مطالعہ کا شوق ہوا انہوں نے پھر مالے گاؤں میں اخبار جاری کیا گاندی جی نے اپنے نظریات ہندوستان کی عوام تک پہنچانے کے لیے ہنڈیا انٹریپنڈنٹ نام کا اخبار جاری کیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے علیلال اور البلاک جاری کیا مولانا محمد علی جوغر نے احرار جاری کیا زبر علی خان نے زمیدار شروع کیا عبدالعمید انساری نے انقلاب شروع کیا اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے نیال احمد صاحب نے حفظ روزہ عوامی آواز شروع کیا تھا جو بظاہر اس دنیا سے ان کے جانے کے بعد بھی آج تک روان دوا ہے ایک لیڈر کو اکبار کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے مارمک یا سامنا یہ کیوں جاری ہوا تھا مراتی عوام کو ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے بیدار کرنے کے مقصد سے یہ دو اخبار جاری ہوئے تھے سامنا اور مارمک اسی طریقے سے یہ شہر مالے گاؤں یہ مسلم شناکت کا شہر ہے یہ تہذیب اور تمدن کا شہر ہے یہ وہ شہر نہیں ہے جہاں پڑ پڑوسی ملک سے ہمدردی یا محبت کی رمک پائی جاتی ہے یہ وہ شہر ہے جس شہر کے لوگ آزادی کے نام پر تختہ دار پہ پہنچ گئے یہ وہ شہر ہے جہاں آنے والے اپنے ساتھ اپنا روزی روزگار بھی لائے اپنے بعد آنے والوں کو اپنا شریک بنایا روزگار میں مکان میں سب جگہ اس فکروں کو اجاگر کرنے کے ساتھ اس کو تقویت دینا اس شہر میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو اس کے آئینی حقوق کا احساس دلانا وہ کیوں ہندوستانی شہری ہے ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ناتے اس کے کیا حقوق پر پرائے دیں آئین ہند نے ایک اوڈر کو کیا حیثیت دی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے یہ تمام باتیں جو ہے عوامی آواز کے مشمولات ہوا کرتی تھی زین العبدین دانش مرہوم یہ پاور لوم پر کام کیا کرتے تھے رنگین ساری کی بینائی کرنے کے بعد جب شام میں فارغ ہوتے تو نیال احمد صاحب اور زین العبدین دانش صاحب ہفت روزہ عوامی آواز کی تیاری کرتے آج بہت آسان ہے اخبارات پی ڈی اپ کی شکلوں میں آگئے آج بہت آسان ہے اخبارات انلائن آگئے آپ تصور کیجئے انیس سو ساٹھ کا پیسٹھ کا ستر کا زمانہ تھا جب یہاں پریس بھی دستیاب نہیں تھا پتھر کے اوپر جو ہے گھسائی کر کے پلیٹ بنائی جاتی دی کاتیب جو ہے دن رات بڑھ کے اخبار لکھا کرتا تھا ایک سرخی غلط ہوئی پورا صفح جو ہے ضائع ہو جاتا تھا نئی سرخی لکھنے کے ساتھ نئے صفحے پر لکھنی کیا دوشواری ہیں انہوں نے جھنی ان کی سب سے بڑی محبت جو تھی وہ اردو صحابت کے حوالے سے تھی عبدالعلیم صاحب جہاں موجود ہیں ان سے قبل ڈاپٹر علیاس وسیم صدیقی صاحب تھے حفیظ مالے گامی صاحب تھے بشیر عدیب مرون تھے ان لوگوں نے جو تحقیق کیا آپ ان کی تحقیقی تحریریں پڑھئیے اس شہر میں اردو صحابت کو جو کمزور تھی اس کو توانہ بنانے میں نیال صاحب کا کیا کرتا کونسا لیڈر ہے شہر کا مالے گامی جس نے بڑے حادثے ہونے کے بعد 35 لوگ 40 لوگ جس حادثے میں جاوات اور شہید ہو جائیں سیکڑوں لوگ ہاتھ اور پیر سے محروم ہو جائیں اس حادثے کا درد کا احساس دلانے والا ترتیب وار بلا ناگا ہزاروں اداریاں ہر عفتہ لکھنے والا کون لیڈر تھا مالے گا ہوں ہم کو بھی اوصلہ ملتا تھا ایسے بھی حکومت کے خلاف لکھا جاتا ہے ہم کو بھی تحریریک اور ترگیب ملتی تھی کہ گورنمنٹ کی انویسٹیگیٹو ایجنسی اگر ایک روک پہ کام کر رہی ہے تو اس کا روک بدلنے کے لیے اپنے کلم کا روک کیا رہنا چاہے ایک ذمہ دار صحافی کی حیثیت سے اصرت مہانی نہیں رکھی دی وہ روایت جس پر چلتے ہوئے شوقت علی اور محمد علی جوار علی برادران جیل کی سلاکوں کے پیچھے چلے گئے صحافت میں وہ روایت جس کو برقرار رکھتے ہوئے مولانا ملکلام آزاد احمد نگر کی جیل میں بند ہو گئے گاندی جی کو سابرمتی آشرم میں اور پونہ میں جو ہے نظر بند کر دیا گیا نیہا علی صاحب ان روایتوں کے کہنا چاہیے کہ ان روایتوں کے امین تھے اور اس کو زندہ کرنے والے شخص تھے بہت سارے صحافی اس شہر میں رہے گے ہم سے پہلے بھی رہے آج ہم ہیں ہمارے بات بھی لوگ آتے رہے گے نیہا عل صاحب کی جو صحافتی زندگی ہے وہ اس شہر کی اردو صحافت کا سنیرہ اور تاریخی دور مانا جائے گا اکبار کو ہر گھر تک پہنچانا ہر اردو پڑھنے لکھنے والے شخص کو اکبار خریدنے کے لئے آمادہ کرنا اکبار کی اشاعت سے لے کر کے اس کے پہنچنے تک اور پہنچنے کے بعد جو قارین میں خیال پیدا ہو رہا ہے اس خیال کا نتیجہ آخص کرنے تک یہ ذمہ داری نیہا عل صاحب نے کیا آج اتنی ذمہ داری اس دور میں بہت مشکل ہو گئی ہے ابھی تو میڈیا کیسا ہے کہ ہنڈن گوپال ہے پورا معاملہ ایک صاحب بڑے ہوئے ہیں دلی میں پورا ہندوستان خرید لیے وہ جو بولتے ہیں دن بار سارے لوگ اسی راک کو اللہ فتے ہیں اسی سور کو آگے بڑھاتے ہیں بہت بے بسی کا دورہ یہ ہم لوگ تو روز آنا دیکھتے ہیں کہ یہ جو گودی میڈیا چل رہا ہے سوچتے ہیں کہ ہمارے صاحب ہوتے ہیں موڈی کے اوپر کیسا آداریاں لکھتے ہیں امیت شاہ گیتانا صاحب میں کیا بولتے ہیں یہ مہاراج پر میں جو حکومت بنانے کی دگڑہ مباجی ہے صاحب ہمارے ہوتے تو کیا بہتے ہیں ان کی رائے کی کمی شہر کے صحابتی مزاج میں ایک پختہ تجربہ کار رائے کی کمی نحال صاحب کے پاس جانے سے لے کے آج تک محسوس ہوں ایک تعلیم علموں کی ہونے کی احسیت سے صحابت کا ایک ملازم ہونے کی احسیت سے ایک کاری ہونے کی احسیت سے میں روز یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کی کوئی رائے کوئی پختہ رائے جس کے اوپر وہ نکتہ ارتقاظ بن جائے جیسے نحال صاحب کی آیاتی میں عوامی آواز کا اداریہ جو ہے وہ جلسے کا بھی نکتہ ارتقاظ ہوتا تھا وہ بن جائے اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے ہم دوں کو میڈم یاد اسریف رکھتی ہے یہ بھی باقائدگی سے اداریہ لکھتی ہے ان کے اداریہ میں بھی وہی رنگ ڈنگ باقی ہے جو نحال احمد صاحب تھے نحال صاحب ایک سیاستدان تھے ایک ملی رہنما تھے سماجی درد رکھنے والے تھے قیادت کی ساری صلائیتیں ان کے اندر موجود تھی اور اس سے بڑی بات ذاتی طور سے ہم سارے صحافی جو شہر بھر کے صحافی ہیں وہ یہ بھی مانتے کہ نحال صاحب صحافت کے بھی باو آدم تھے مولانا عبدالعمید دومانی صاحب کے بعد اس شہر میں اردو صحافت کو پکتگی دینے کے لئے ایک نظریہ دینے کے لئے نحال صاحب پوری عمر و اپنے کلم کا سہارا لگے میں اس موقع سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ملک کے سب سے مؤمر رکھنے پارلمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان بارک صاحب کو گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے شہر والے گاؤں میں جو دو ہزار آٹھ کا بم دھماکہ ہوا انڈین ایکسپریس نام کا ایک اکبار لے کر کمینسٹ پارٹی کی لیڈر اور ایمپی کامریڈ برندہ کرات نے پارلمنٹ میں اکبار لائر آیا تھا اور پیچی دنبرم وزیر داخلہ تے ان سے کہا کہ یہ بھی آتنگ واد ہے آپ کو یہ دکھائی نہیں دیتا وہ خاتون تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ویمن پاور کیا ہوتا ہے پورے بھگوہ آتنگ واد کے خلاب پانچ سو سے زیادہ ایمپی سمسط میں رہتے ہیں کوئی نہیں بولا تھا ایک برندہ کرات بولی تھی اور اس کو سب سے زیادہ سپورٹ پہلی سب میں آ کر ڈاکٹر شفیق الرحمان برک صاحب نے کیا تھا بابری مسجد ایکشن کمینٹی جو جام مسجد کے دالان میں مولانا سید احمد بخاری مرہوم نے بنائی تھی اس کمینٹی کے کنوینر تھے جب جب نیال احمد صاحب نے مالے گاؤں میں بابری مسجد کے حوالے سے کوئی تحریک چلائی کوئی جلسہ کیا شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر کر اس شہر کے جذبات مرکزی اور ریاستی حکومتوں تک پہنچائے آپ ان تاریخوں کو میچ کر کے دیکھئے اس وقت ہی اس وقت ہی ذمہ داری سے بول رہا ہوں اس کمینٹی کے دو ممبر سے میرا قیرہ تعلق رہا ہے مرہوم زفریاب جلانی صاحب ڈاکٹر شفیق الرحمان برک صاحب دونوں سے بھی مشاہم میری ملاقات ہیں ایک سفر میں مستقیم بھائی اور زفریاب صاحب کے ساتھ ہم لوگ سفر بھی کیے ہیں ذمہ داری سے بولتا ہوں جب جب نیال صاحب مالے گاؤں میں لوگوں کو بابری مسجد کے انوان پر جمع کرتے تھے دلی میں جامعہ مسجد کے دالان میں بابری مسجد بچاؤ کمینٹی کی میٹنگ ہوتی مالے گاؤں کی رائے اخبارات میں آنے کے بعد ملی رینوما سر جوڑ کے بیٹھتے تھے اور وہاں خد و خال طے کیے جاتے تھے کہ بابری مسجد کا تعلق کھلا ہے اب اس معاملے میں ہم کو یہ کرنا چاہیے اس معاملے میں وہ کرنا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جو آواز ملی مسائل پر اٹھی ہے وہ کبھی صدا و سہرہ ثابت نہیں ہوئی ہے شفیق الرحمان برک صاحب نے دو باتوں کو اوپر پوری توجہ مرکوز رکھی تھی ایک تقریب میں وہ مہمان تھے ختم ہونے کے بعد ملاقات ہوئی سارے لوگ جو ہے وہ عشائیہ کے دسترخان کی طرف تھے اور ہم لوگ کے کنارے لون میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دو باتوں پر مجھ سے سوال کیا تھا کہ بم دھماکے کے بعد آپ کے ہاں کیا ہوا تو میں نے کہا ہمارے نحال احمد صاحب نے ندھرمی سنگٹنا بنا کر جو ہے ایک لمبی چوڑی تحریک چلائی اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ سی اے انرسی کے اوپر جو ہے آپ کے ہاں کیا مومنٹ ہونے والا ہے تو ان کو بتایا گیا کہ ایک بڑا ریلی جو ہے جس میں نیر آباؤڈ ایک روس ون لائک لوگ جو ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جو شریک رہیں گے اور اس کی ریلی ہوگی یہ دو باتوں پر اس شخص کی توجہ تھی وہ بے خبر نہیں تھے نہ شہر سے نہ شہر مالے گاؤں میں نحال احمد صاحب اور ان کے بعد کامکاش کرنے والوں سے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں میں ان کو اس لیے قراج یقیدہ ہم سب لوگ اس لیے قراج یقیدہ پیش کرتے ہیں کہ ساتھی نحال احمد صاحب اور ڈاکٹر شفیق الرحمان برک کا سیاسی نظریہ ایک تھا ایک ہی سب کے دونوں ملی رہنما تھے رب کریم دونوں کے درجات بلنگ فرمائے بہت شکریہ خدا آپ کی